ہیلو ایوری وان اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل گرگپور گرل گوسیا سنبول تو ویورس آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی اچھی ہوں گے تو جو نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اسی بھی پرشک کریں جس سے میرے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچیں تو میں آج آپ کو ویج چاومنگ کی رسپی بتاؤں گی تو دیکھیں کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں رسپی میں ایک برطن لیا ہے اور ڈگر لیٹر پانی ڈالا ہے اور اس میں میں ایک چمچ نمک ڈالوں گی اور جب پانی میں بوائل آئے گا تو میں اس میں نوڈلز ڈال دوں گی یہ پلین نوڈل ہیں دیکھیں اسے اچھے سے پانی میں مکس کریں گے میں نے نوڈلز کو 80% تک کک کیا ہے دیکھیں زیادہ کک نہیں کرنا ہے نہ تو وہ چپ چپا سا ہو جائے گا اب میں اسے چھان لوں گی اس کا پانی نکال دوں گی اور اس کو ٹھنڈے پانی سے میں واس کر لوں گی اگر ایسے آپ کریں گے تو آپ کی نوڈلز جو ہے وہ خیلی خیلی بنیں گی ایک دن میں نے ایک تھالی لیا ہے اور نوڈلز کو فیلا دیا ہے اور ایک چمچ ریفائنڈ آئیل ڈالا اس میں مکس کر دیا ہے جس سے یہ ایک دیکھیں گے اور چپکے گی نہیں آپس میں جو ٹھیلے والے رہتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں اب دیکھیں میں نے سبجی ایس ملیا ہے ایک میں نے کیپسکم لیا ہے سمال سائچ کی اسے میں نے لمبا لمبا کٹ لیا ہے ایک کپ پتہ کو بھی لیا ہے اسے میں نے پتلا پتلا کٹا ہے گاجر لیا ہے ایک اسے بھی کٹ لیا ہے اور اونین کو بھی میں نے لمبا لمبا کٹا ہے چار کلیا لیسون ہے اسے میں نے پتلا پتلا کٹ لیا ہے اور یہ ایک مرچہ ہے اسے بھی کٹ لیا ہے یہ دنیاک پتی اوپر سے گارنس کرنے کے لیے ہیں یہ گرین چیلی ساس ہے 1 ٹیبل سپون یہ سویا ساس ہے 2 ٹیبل سپون یہ ریڈ چیلی ساس ہے 1 ٹیبل سپون یہ ٹاماٹو کےچپ ہے 2 ٹیبل سپون یہ وینیگر ہے 1 ٹیبل سپون اور یہ کالی میچ کا پاورڈر ہے 1 ٹیبل سپون اور میں نے ایک کڑھائی لیا ہے اس میں چار چمچ اویل ڈالا ہے کوکنگ اور میں نے اس میں گارلیک اور مرچا ڈالا ہے اور اسے بھی سوٹے کر لیں گے اونین ڈالیں گے اس میں کٹی ہوئی آپ سپرنگ اونین کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس اونین کو بھی سوٹے کر لیں گے اب میں نے یہ پتہ گو بھی اور گاجر ڈال دیا ہے آپ کوئی بھی سبجی آپ اس میں مکس کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اب میں تھوڑا سا اسے کوک کر لوں گی اب میں اس میں کیپسکم ڈالوں گی اور اسے بھی تھوڑا سا ملا لوں گی دیکھیں سبجیاں تھوڑا سا گل گئی ہیں اب میں اس میں نوڈلز ڈالوں گی یہ پلین نوڈلز ہیں اور میں اسے تھوڑا تھوڑا کھول کھول کے سے ڈالوں گی جسی آپ اس میں چپکیں گے نہیں دیکھیں میں نے نوڈلز ڈال دیا ہے اب میں اس میں سویا ساوس ڈالوں گی یہ ٹو ٹیبل سپون سویا ساوس ہے پھر ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی ہے پھر اس کے بعد گریڈ چیلی ڈالوں گی ون ٹیبل سپون پھر ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون ٹیبل سپون ٹماتو کےچپ پھر ون ٹیبل سپون بلک پیپر پاورڈر ڈالا ہے میں نے آپ اس میں ایجونو موٹو کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کیا ہے اور ایک چمچ نمک ڈالا ہے میں نے اور اس میں ایک چمچ وینیگر ڈالا ہے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اسے دو منیٹ تک پھل فریم پہ پکا لیں گے اچھے سے جس سے یہ کچھا کچھا نہ لگے دیکھیں میں کڑھائی کو ایسے اٹھا کر مکس کر رہی ہوں اسے بہت آسانی سے مکس ہو جاتا ہے دیکھیں کتنا اچھے لگتا ہے میں ایسے ڈس آؤٹ کر رہی ہوں آپ اس میں چاہے تو اوپر سے اس مرینگونیاں ڈال سکتے ہیں بہت اچھا لگے گا وہ بھی دیکھنے میں میں نے دھنیا کی پتی کا یوز کیا ہے اور آپ لوگ کو کیسا لگ رہا ہے دیکھیں میں آپ کو اسپون سے بھی اٹھا کر دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا کھلے کھلے لگ رہے ہیں الگ الگ بنا ہوا ہے اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں سیئر کریں اللہ حافظ دوامیاد رکنا